سوال السالس و رابع تیسرا اور چوتھا سوال تیسرا سوال کیا ہے حَلِ الرَّجُلِ اَن يَتَوَسَّلَ فِي دَعْوَاتِهِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ بَعْدَ الْوَفَادِ عَمْلًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا یہ تو سارے ہی مانتے ہیں لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا یہ تمہارے ہاں جائز ہے یا تمہارے ہاں جائز نہیں چوتھا سوال اَيَجُوزُ التَّوَسُّلِ عِندَكُمْ بِسَلْفِ سَالِحِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَأَوْلِيَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَمْلًا انبیاء علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام توجہ رکھنا صحابہ کرام صلحہ شہداء ان کے توسل سے بھی دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں انبیاء کے بعد شہداء صالحین اولیاء صحابہ کرام ان کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں اب یہ دو سوال کی ہل جواب اَنْدَنَا وَإِنَّا مَشَائِخِنَا يَجُوزُ التَّوَسُلُ فِي الدَّوَاتِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَالِحِينَ مِنَا الْأَوْلِيَاءِ وَالشُهَدَاءِ وَالصِّدِّقِينَ فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ بِأَنْ يَقُولَ بِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسْلُ عَلَيْكَ بِفُلَانٍ عَنْ تُجِبَ دَعْوَتِي وَتَقْزِي حَاجَدِي إِلَا غِيْرِ ذَالِكَ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے اسی طرح پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ دے کر بھی اللہ سے مانگنا جائز ہے اس کی وجہ ذہن نشین فرمالیں المحند میں ہر مسئلے پر دلائل دیئے نہیں ہیں میں ہر مسئلے پر دلائل کیوں نہیں دے رہا کہ بہت ساری بیسے ایسی ہیں جو مستقل فائل کی صورت میں آپ کے پاس توصل کی فائل آ رہی ہے یہ آگی ہوگی یہ آ جائے گی مسئلہ آپ نے پڑا دلائل موجود ہے میں صرف المحند سمجھا رہا ہوں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے توسل سے وسیلہ ان کے توسل سے اللہ سے مانگنا جائز ہے یہاں دو باتیں سمجھیں ایک یہ ہے نبی سے مانگنا نبی سے مانگنا یہ الہاد ہے ایک ہے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا اور اس کا انکار کرنا ایک ہے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دینا یا پیغمبر سے مانگنا دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کے وسیلے کے قائل نہیں یہ الہاد ہے اور بعض وہ ہیں جو خود نبی سے مانگنے کے قائل ہیں یہ بدعات ہے بعض وہ ہیں کہ جو ولی کے وسیلے سے مانگنے کے قائل نہیں اور بعض وہ جو ولی سے مانگنے کے قائل ہے ہم کہتے ہیں نبی سے مانگیں تو شرک ہے نبی سے مانگیں تو یہ شرک ہے اور جو آدمی نبی کے وسیلے سے مانگنے کا انکار کرے یہ الہاد ہے ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں ہمارا موقع یہ ہے مانگتے اللہ سے ہیں اور وسیلہ اللہ کے نبی کی ذات کا دیتے ہیں ہم نے نبی سے نہیں مانگا نبی کے وسیلے سے اللہ سے مانگا ہے اس کو شرک کہنا نہایت ہماقت کی بات ہے توصل بن نبی قرآن کریم سے ثابت ہے بلکہ توصل بے اثار نبی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی پاک کے تبرکات سے بھی اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں چوتے سوال کا جواب دیا کہ انبیاء کے علاوہ صحابہ اکرام شہداء اولیاء اور صالحین کے وسیلہ سے بھی ہم اللہ پاک سے مانگنے کے قائل ہیں ہم توصل بن نبی کے بھی قائل ہیں اور توصل بے غیر نبی من ذوات السالحہ ہم ان سے ان کے توصل سے بھی اللہ کی ذات سے مانگنے کے قائل ہیں کہ ہمارے اکابر کا مسئلہ کا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو شرکنا فرمایا کرو ہم میں توصل پر دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کے پاس چونکہ فائل میں دلائل آ چکے ہیں اس کو میں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں ایک بات میں عرض کرتا ہوں مدینہ منورہ مسجد نبی میں تھا تو ایک شخص نے مجھے خون کیا ملنے کے لیے آ گیا مجھے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے آپ مانگنے کے قائل ہو میں نے کہا اللہ کے نبی کا وسیلہ نہ ہو کوئی اور وسیلہ جس کے ذریعے تو مانگنے کا قائل ہے خون نے کہا ہم تو مانگنے کے قائل ہیں قرآن کریم کا وسیلہ دے لیں نیک عمال کا وسیلہ دے لیں تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ نہ دیں عمل کا وسیلہ دیں میں نے کہا عمل کا وسیلہ تو مانتا ہے نا خون نے کہا جی ہاں قرآن کا وسیلہ تو مانتا ہے کہا جی ہاں میں نے کہا قرآن کریم آپ کیوں پر نازل ہوا ہے مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا کس پر نازل ہوا کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے کہا اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال دیں تو قرآن مل سکتا ہے مجھے کہا نہیں تو میں نے کہا جس قرآن کے وسیلے کے آپ قائل ہیں اس قرآن کا وسیلہ خود پیغمبر ازاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وسیلے کا قائل ہے مجھے کہتا ہے جی ہاں تو میں نے کہا نماز لینے کے لیے عرش پر جناب تشریر لے گئے تھے یا کوئی اور گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو میں نے کہا جب اللہ کے نبی عرش پر نہ جاتے تو یہ پانچ نمازیں آپ کو مل جانی تھی مجھے کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا جس نماز کے وسیلے کے آپ قائل ہیں اس نماز کا وسیلہ خود اللہ کے نبی کی ذات ہے یہ وسیلہ درمیان سے نکال دو تو نماز بھی نہیں ملتی حجیب بات ہے نماز کے لیے حضور کے وسیلے کا قائل ہیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے حضور کے وسیلے کے قائل نہیں بارالقلم اے دیوبان ان وسیلوں کے قائل ہیں موسیقی موسیقی موسیقی